ڈیر فرنڈز تو میں ہوں آپ کا اپنے مہتابلی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مہتابلز تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کا دوست آپ کا سواگت کرتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو بہترین چیز بتانے جا رہے ہیں ایک انفرمیٹیو چیز بتانے جا رہے ہیں اس چیز کو اس ٹک کو اس ٹپ کو آپ لوگوں نے زیادہ زیادہ فالو کر رہے ہیں اگر آپ لوگ اس سیزن اچھی بریڈ لینا چاہتے ہیں تو ابھی یہ ہے میرے پاس دوستوں کے سوالات آئے میں ہیں کافی آج کل جو ہے نا بریڈنگ کے متعلق سوالات بہت زیادہ ہو رہے ہیں کہ یار مہتاب بھائی جوڑا لگا نہیں لگا کیسے لگا کب لگا کیسے پتا چلے جوڑا لگا یہ مطلب ایک ایسے کومن سوالات ہیں جو کہ میں جواب دے دے کر کافی مرتبہ ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن دوستوں کے پھر بھی سوالات آتے ہیں لیکن آپ لوگ کے اسرار پر ظاہری بات ہے میں کون ہوتا ہوں آپ لوگ کو جواب دینے والا کہ میں نہیں بتاؤں گا ظاہری بات ہے میری یہ ریسپونسیبلیٹی ہے آپ لوگ کو بتانا تو بھائی پہلا تو یہ تھا کہ یار میں تھا بھائی یہ جو تیتر ہوتے ہیں بریڈنگ سٹارٹ کریں گے کیسے پتا لگے جوڑا لگتا ہے کیسے پتا لگے بھائی جوڑا لگتا ہے تو آپ کو ایسے پتا لے گا کہ آپ کا میل فی میل کے ساتھ فائٹ کرنا بلکل بند کر دے گا تھوڑی بہت فائٹ کرنا وہ بھی جوڑا لگنا نہیں ہوتا ہے جوڑا تب لگتا ہے جب آپ کا میل اور فی میل ہنڈر پرسنٹ ایک دوسرے کے ساتھ جب سیٹ ہو جاتے ہیں جب یہ پوزیشن آ جاتی ہے آپ کے پرندے کے اندر تو اٹومیٹکلی آپ کے جو پیر ہوتا ہے آپ کے تیتر کا جو جوڑا ہوتا ہے وہ اٹومیٹکلی آپ کا سیٹ ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں کہ کیا آپ کا تیتر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ فی میل کے ساتھ لڑ رہا ہے اگر نہیں لڑ رہا تو آپ کا جوڑا سیٹ ہے اور کافی دوستوں کا سوال آتا ہے یار بہتا بھائی جوڑا لگا ہوا ہے مگر تیتر انڈے نہیں دے رہے ہیں تو بھائی آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا سبر رکھنا ہے سبر بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے انسان کے لیے تو بھائی جان جتنا آپ لوگ سبر کریں گے آپ لوگ کے لیے بہتر ہے کیونکہ کچھ پیر میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ نئے پیر ہوتے ہیں نیا جوڑا ہوتا ہے جو کہ خلال بریڈ کے لائک یا بریڈ کے قابل نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے نا پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار جوڑا بھی لگا ہوا ہے نر مادہ کو مار بھی نہیں رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی انڈے اور بچے نکلنے کا ابھی تک کچھ نہیں پتا تو یار میتاب بھائی جان آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے تھوڑا سا سبر رکھنا ہے انشاءاللہ آپ لوگ کا جوڑا لگا ہوا ہے تو انشاءاللہ آپ کا جوڑا جو ہے نا کیروس بھی کرے گا ایک دوست نے سوال کیا یار میتاب بھائی کیسے پتا لگے کہ جو ہے کامیاب کیروس میل نے فی میل کو کر دی ہے بھائی جان آسان سا حل ہے سمپل سی ٹرک ہے سمپل سا پروسس ہے کہ بھائی جب بھی آپ کا پرندہ آپ کا میل ٹرک ہے جب فی میل کو کیروس کرے گا نا تو آپ کی جو فی میل ہوگی نا کیروس کے بعد اپنے پنکھوں کو جھاڑی گی اگر اس طرح وہ اپنے پنکھوں کو جھاڑتی ہے کیروس کے بعد تو ایسا سمجھ جائیں کہ یہ کیروس کامیاب ہے اگر ان کیسے میل ٹر فی میل کو کیروس کر رہا ہے اور فی میل کو کیروس نہیں ہو پا رہا تو بھائی سیدھی بات ہے کلیر لی کہ آپ کا جو میل جب ہٹے گا اوپر سے جب نیچے اترے گا تو آپ کی فی میل پنکھوں کو جھاڑے گی نہیں نہیں جھاڑے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کامیاب کیروس نہیں ہوا ہے تو اب آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی فی میل ٹیٹری کیروس کے بعد اگر پنکھ جھاڑ رہی ہے تو کامیاب کیروس ہے اگر پنکھ نہیں جھاڑ رہی ہے تو اس چیز کا آپ نے کوئی نہ کوئی طریقے کار سوچنا ہوگا اچھا تو ایک اور سوال تھا کہ یار میتاب بھائی ہمارے پرندے جو ہے نا جھوڑا تو لگا ہوا ہے اور کیروس بھی میل کر رہا ہے لیکن فی میل ایگ نہیں اتار رہی تو اس سیچویشن میں بھی آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ یار آپ لوگوں نے سبر رکھنا ہے آپ لوگوں نے پریشان نہیں جو ہے نا مایوسی جو ہے نا وہ حرام ہوتی ہے آپ نے مایوسی بالکل بھی نہیں اٹھانی مایوسی جو ہے نا مین چیز پہلے جب میں نے اپنی اگر بات کروں تو جب میں نے تکٹر شروع شروع میں سٹارٹ کیا تھا جب میں نے فرس ٹائم جب تیتروں کا شوق شروع کیا تھا تو مجھے بھی کافی مسائل ہو رہے تھے بہت ساری پرابلمز پیش آئیں جن کو پرابلمز کو دیکھ کر میں بہت زیادہ مایوس ہو گیا تھا کہ یار مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے جب میں نے بریڈنگ کے لیے تیتر جب میرا بریڈنگ سیزن قریب آیا میں بھی آپ لوگوں کی طرح ویڈیوز دیکھتا تھا یوٹیوب پر اور جب میرا سیزن قریب آیا تیتروں کی بریڈنگ کا یقین جانے مجھے اتنا اتاولہ ہوا تھا کہ یار کب انڈا دے گی کب انڈا دے گی میں یوٹیوب پہ تمام تر یوٹیوب کے تیتر کے جتنے بھی چینلز تھے ان پہ جاتا تھا اور یہی سوال یہی سوال کرتا تھا کہ یار کب تیتر ایکس لے کریں گے میرے تیتر کب ایکس لے کریں گے تو وہاں پہ ایک استاد تھا جس نے مجھے کہا تھا کہ یار آپ کو سبر نہیں ہے کیا تو وہ الفاظ مجھے یاد آیا تو میں نے ویڈیو بنائی ہے یقین جانے بھائی سبر سب سے اچھی چیز ہوتی ہے لیٹ ہوگا اتنا آپ کے لئے اچھا ہے اتنے طاقتور چکس نکلیں گے اتنے ہی طاقتور ایکس نکلیں گے اور اتنا سب کچھ ہوگا لیکن اس کے لئے آپ کو ایک چیز خیال رکھنی ہے کہ آپ کے دونوں آپ کے جو میل تیتر اور فی میل تیتر ہیں ان دونوں کی ایج بارہ ماہ سے اوپر ہونی چاہیے اور نمبر ٹو پہ جوڑا لگا ہونا چاہیے اگر جوڑا بھی لگا ہوئے ایج بھی مکمل ہے تو بھئی جان آپ نے پریشانی بلکل نہیں لینی آپ نے صرف سبر کرنا ہے اور سبر کا پھل جو اتنا مٹھا ہوگا جتنا آپ کی سوچ اور تصور میں بھی نہیں ہوگا تو دوستو آج کی ویڈیو آج کی یہ چھوٹی سی مختصر سی انفرمیٹی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چنل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے کومیٹ کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتے ہیں